بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیشنل لاؤ میں آج میں آپ کو ایک نیا ٹاپک شروع کرنے والا ہوں جس کا نام ہے لاؤ آف سیز مطلب سمندر یا پانیوں کے قانون یا پانیوں کے قوانین سو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو جسٹ فور یور انفرمیشن میں بتاؤں گا کہ جیسے انٹرنل وارٹر ہو گیا جیسے تریٹوریل وارٹر ہو گیا جیسے بیس لائن ہو گیا یہ تریمیشنل جیس میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انٹرنل وارٹر کیسے کہتے ہیں انٹرنل وارٹر ہر ایک سٹیٹ کے اس جیوگرافیکل لیمٹس کے اندر جتنے بھی اس کے پانی کے ذخائر ہوتے ہیں پانی کے ذرائع ہوتے ہیں پانی کے ریسورسز ہوتے ہیں ان کو انٹرنل وارٹر کہتے ہیں مطلب کسی سٹیٹ کی باؤنڈریز یا اس کے بارڈر کے اندر جتنے بھی دریہ ہوتے ہیں جتنے بھی نہرے ہوتے ہیں جتنے بھی جھیلے ہوتے ہیں یہ اس ریسورسز کی انٹرنل وارٹر خیالاتی ہیں انٹرنیشنل لوگ میں انٹرنل وارٹر کہتے ہیں کہ سمندر کی جو بیس لائن ہوتی ہے اس سے انویڈ جو ہوتی ہے پھر خوشکی آجاتی ہے خوشکی کے اندر جو پانی ہوتا ہے کسی سٹیٹ میں تو that water is called as internal water of the state کیا مطلب ہے internal water کا کہ وہ پانی جو کسی state کے اندر پایا جاتا ہے جیو گرافیکل لیمٹس کے اندر پایا جاتا ہے جیسے نہریں ہو گئی جیسے دریاں ہو گئے جیسے جیل وغیرہ ہو گئے جیسے سپرنگز ہو گئے یہ اس کے کیا ہیں یہ اس کے state کے internal waters کلاتے ہیں اسی طرح ایک دوسری topic پہ میں آتا ہوں that is called as territorial water territorial water کیا مطلب ہے کہ territory علاقے کو کہتے ہیں زمین کو کہتے ہیں while territorial water اس water کو کہتے ہیں کہ جو سمندر کا پانی جو ہوتا ہے وہ جب کسی کے کیا ہوتا ہے کہ کسی state کے کوسٹ کے ساتھ تچ ہوتا ہے تو that water is called as territorial water of the state مطلب جسی جس طرح کسی state کے aerial limits ہوتے ہیں مطلب ہوای limits ہوتے ہیں ہوای area ہوتی ہیں جس طرح اس کی زمین میں border ہوتے ہیں تو اسی طرح اس کے water میں بھی سمندر میں بھی اپنے limits ہوتے ہیں تو یہ سمندر میں جو initially جو limits ہوتے ہیں جو baseline سے جو coast من کی�영ی Gravity علی واقعی ل